عمر گرنن صاحب یہ جو ہم اگلے سٹیپس دیکھیں گے آج سے اگر ہم جنوری اکیس تہیس تک کا سینیریو دیکھیں تو امریکہ میں آپ سٹیپ وائز کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستانی اور مسلمانوں کا رول اس میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستانیوں کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے پاکستان سٹینڈ اٹھا وری سٹیٹیجک لوکیشن امریکہ نے اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو بات ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اشارتن بات بتا دیتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ ایڈنسٹریشن نے براک اوبامہ کی کچھ پولیسیز کے اوپر ریورسل کیا تھا جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کلائمیٹ ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایران کی ریلیشنشپ ہے سو یہ ساری اور چائنا کے ساتھ بھی اس ساری چیزوں کے اندر پاکستان ایک بہت زیادہ اہم رول پلے کر سکتا ہے امران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر یہ بہت ایک سٹیٹیجکلی امپورٹنٹ پاکستان بن سکتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب تک تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی اگر پاکستان سے تالی وہ نہیں بجے گی تو پاکستان پاکستان ضرور تالی بجائے گا پاکستان نے بزیدار تالیاں بجائی ہیں اور تالیاں بھی بجائے گا اب یہ بتائیں کہ سٹیپس کیا ہے اگلے سٹیپس بائیڈن کو ایزا پریزیڈنٹ ٹیک آور جب تک کو کریں گے کہ کتنے سٹیپس ہیں اور اس کے اندر ایزا پاکستانی امیریکن جو ہیں ان کو اس پیس کتنا ملے گا بڑا آپ کا اہم سوال ہے اس وقت ٹرانزیشن ٹیم کے ساتھ میں رابطے میں ہوں ٹرانزیشن ٹیم جو انسی ہے وہ دو تین قسم کی ٹرانزیشن ٹیم ہے نمبر ون ایک کوئر ٹرانزیشن ٹیم ہے جو جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو انر کیابنٹ ہوئے گی جس کے اندر کوئی اٹھارہ سے بائیس لوگ جو ان سے ہیں ان کو وہ سیلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں ایمی کلوبچر ہے اس کے اندر ہے اس میں بھوٹچیک ہے اس میں اور لوگ ہیں جو ہمارے سے پوچھے جا رہا ہے کہ کس کو آپ نومنیٹ کریں گے سو وہ ایک تین چار سو بندے کی لسٹ ہے جو کہ ٹرانزیشن ٹیم اے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو فیڈبیک دے رہے ہیں ان تین چار سو لوگوں کی فیڈبیک جو انسی ہے اس کے اوپر ڈیسیجن ہوگا کہ کون بہتر کینڈیڈیٹ ہوگا آپ مسلسل انپوٹ دے رہے ہیں مختلف پوزیشن پہ اور بھی بائیڈن والی ٹیم پہ اندر اور بھی پاکستانی شامل رہے ہیں ایجاز شامل رہے ہیں تاہر جاویز شامل رہے ہیں بڑی ٹاپ پوزیشن کے اوپر کام کرتے رہے ہیں تو آپ لوگ آپس میں بھی کنیکٹڈ ہیں یا سب انفرادی طور پر جو ہے وہ انپوٹ دے رہے ہیں نہیں نہیں اس کے اندر انفرچنیٹلی دیکھیں وہ لوگ جو ان سے ہیں ان کا رول رہا ہے پاکستانی امریکنز کے حوالے سے میرا رول ہے مسلمز ان امریکا جس کے اندر کالے جو ان سے ہیں وہ بھاری اکثریت میں ہیں جنہوں نے اٹلانٹا کے اندر جوجہ کے سٹیٹ بدلی ہے جنہوں نے ورجینیا کی سٹیٹ بدلی ہے میشیگن کی سٹیٹ بدلی ہے پینسلوینیا کی سٹیٹ بدلی ہے گمان صاحب ٹائم بہت کم ہے مجھے ایک چھوٹی سیجن بتائیے کہ اگر ان دا اینڈ جب وہ پریزیڈن بن جائیں گے بائیڈن پاکستانی امریکنز کے ہاتھ میں پوسیبلی کیا پوزیشنز ہو سکتی ہیں ایک دو تین چار اگر آپ گیس کریں کیونکہ آپ کے اندازے بڑے فٹ ثابت ہوئے دیکھیں جی نمبر ون میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایمبیسیڈر جونس ہے وہ ایک پاکستانی امریکن کو لگنا چاہیے نمبر ون تاکہ وہ بہترین طریقے سے نمائندگی کر سکے نمبر دو اسسسٹنٹ سیکیٹری آف سٹیٹ یا ڈیپٹی سیکیٹری آف سٹیٹ یا انڈر سیکیٹری آف سٹیٹ فور ساؤتھ ایجین افیرز کے اوپر پاکستانی کا لگنے کا بہت چانسز ہیں نمبر تین وائٹ ہاؤس کے اندر ایک یون انوائی کی توقع ہے جو کشمیر پہ ہوگا انشاءاللہ اور نمبر چار آبیسلی ڈین سی کے اندر پوزیشنز ہیں جو اویلیبل ہیں سو پاکستانیوں کو بالخصوص تو مجھے نہیں پتا لیکن مسلم فور ڈیفنیٹلی بائیڈن کے جو ہمارے دوست ہیں وہ کافی ہائی پوزیشنز کے لیے انٹرویو ہو رہے ہیں اس وقت اچھے بہت زمدہ صاحب نے آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ ہم ٹرمپ کا مستقبل کیا دیکھیں امریکن پاکستانی کے حیثیت سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کا مستقبل کیا ہوگا وہ امریکہ میں رہیں گے یا امریکہ میں نہیں رہیں گے پاکستان امریکہ سے وہ نکل نہیں سکتے میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ان سے ہیں وہ انقریب اور ان کے اوپر جو کیسیز ہیں ان کے حوالے سے کیا ہوگا خاص طور پر ٹیکس سے متعلق جو ان کے پر مقدمات ہیں کیونکہ ان کے اوپر پریزیڈنٹ شپ ختم ہونے کے بعد تو وہ بہت سارے کیسیز ان کو کھیر لیں گے جی بلکل آپ نے بلکل صحیح فرمایا آپ کی اسیسمنٹ بلکل ٹھیک ہے بلکہ اس مہینے کے انڈ میں شروع میں کہ وہ ون آزہ ریزنٹ ٹرمپ چھوڑ نہیں رہا تھا وہ بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ نگوشیئٹ کر رہا تھا کہ اگر میں کیونکہ پریزیڈنٹ اپنے آپ کو پارڈن نہیں کر سکتا سو ان کی کوشش تھی کہ میں پینز میں رزائن کر دیتا ہوں پینز کو میں پریزیڈنٹ بنا دیتا ہوں اور میں ان سے پارڈن لے لیتا ہوں لیکن پارڈن ان کو صرف فیڈل کرائم کا ملنا تھا سٹیٹ کرائم کا نہیں ملنا تھا اور ان کے سب سے زیادہ سٹیٹ کرائم جو ان سے ہیں وہ نیو یورک میں ہیں